دوستو ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا اور چائنہ جو ہے وہ دیوالی کی سویٹس دے رہے ہیں آج انڈیا چائنہ کے ریلیشنز میں اتنی دیر تو کبھی ایسے نہیں ہوا لیکن دوسری طرف پاکستان اور چین کا ہنگامہ ہو گیا ہے اب چائنیز ایمبیسیڈر جو ہیں انہوں نے پاکستان کے حوالے سے بڑی سخت پوزیشن لی ہے آج تک چائنیز نے کبھی پاکستان کو ایسے نہیں کہا یہ کسی نہ کسی طرح میرا خیال ہے انڈیانز کو یا انڈیا کی سٹیٹ کو خوش کرنے کی کوشش کی جا رہے ہیں یا ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کی جا رہے ہیں آپ کی اوپننگ سٹیٹمنٹ سے مجھے سمجھ آ گیا کہ آپ کو بڑا دکھ ہے کہ یہ کیا ہو گیا تو یہ سمجھاتا ہوا ہے میڈم آپ کو با سائیڈ میں رکھ کر ہی ہوا ہے اگر بیچ میں ڈالا ہوتا تو کبھی سمجھاتا ہوتا ہوتا ہی نہیں دوسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوئی کہ چین اور انڈیا نے یعنی پریزیڈنٹ سی جنگ پنگ نے اور نیدر موڈی صاحب نے ایک میٹنگ کی اور اس میں نہ صرف برف پگ لی بلکہ اس برف کا پانی بنا پانی گلاس میں پیا گیا بجائے اس کی کہ چائنہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو دیکھیں پاکستان کے فورن منسٹر بھائی فورن منسٹر ہے ایک امبیسڈر اٹھ کے پاکستان کے فورن منسٹر کو سنب کر دے بھٹی صاحب کون ہے کسے حضم نہیں ہو رہا ہمارا ایمیج بہتر ہونا یہ کس کو نہیں پتا کون ہے بھارت ہے باقی ہر ملک کی جو ایجنسیاں ہیں کسی نہ کسی رنگو روپ میں اپنا کھیل کھیل رہی ہیں نمشکار دوستوں چینل پر آپ کا ہارتی کم نندر ہے دوستوں آپ سبھی کو دیوال دیوالی کی ہارتی شوپ کامنا ہے دوستوں اشور کریں آپ کی دیوالی اچھی ہو اور دیوالی کے احسر پر اشور آپ کو اپنا آشد بات پر دان کریں سب پریبار دوستوں ابھی ایک گھٹنا کرم ہوا ہے کہ دیوالی کے احسر پر لائن اف ایکچول کنٹرول پر چائنہ جو کہ چائنہ اور انڈیا کا بورڈر ہے وہاں پر چائنیز ٹروپس کو جو ہے وہ انڈین ٹروپس نے مٹھائی گفٹ کی اور چائنیز نے بھی انڈینز کو مٹھائی گفٹ کی دوستوں اور دوسری طرف پاکستان کے اوپر چائنہ کا سٹینڈ ہارڈ ہوتا چلا جا رہا ہے چائنیز جو ہے وہ ہارڈ کہ سکتے ہیں آپ کی ہنٹر کرٹ اور سٹک والی پولیسی اپنا رہے ہیں اب وہ سٹک والی پہ آگئے ہیں کرٹ اب تک بہت دیا اب سٹک کی پولیسی پر آ رہے ہیں دوستوں تو یہ دیکھ کر کہ پاکستانیوں کو لگ رہا ہے کہ شاید چائنہ جو ہے انڈیا سے فرینڈشپ بڑھانے کے لیے پاکستان کے اوپر یہ ہارڈ شیفز لے رہا ہے تو ان کے ایکسپرٹس ان کے میڈیا جو ہے اس کے اوپر رییکشن دے رہے ہیں دوستوں آئے دیکھتے ہیں کہ ان کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے اپنے چائنہ کے دوستی کے بارے میں دی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا اور چائنہ جو ہے وہ دیوالی کی سویڈز دے رہے ہیں آج بڑا امپورٹنٹ دن ہے انڈیا چائنہ کے ریلیشنز میں اتنی دیر تو کبھی ایسے نہیں ہوا لیکن دوسری طرف پاکستان اور چین کا ہنگامہ ہو گیا ہے اب چائنیز امبیسیڈر جو ہیں انہوں نے پاکستان کے حوالے سے بڑی سخت پوزیشن لی ہے چائنیز امبیسیڈر جو ہیں جیانگ زے ڈانگ انہوں نے کہا جناب انہوں نے پاکستان کے فورن منسٹر کی کلاس لگا دی جسے کہتے ہیں پاکستان کے فورن منسٹر کو سنب کر دیا اور اس کے اوپر شاید پاکستان یہ محسوس کر رہا تھا کہ ہم چائنیز امبیسیڈر ہیں ان کو سمن کریں گے یہ بھی سننے میں آ رہا تھا دیکھیں جو چیز سمجھیں آپ کل ہوا کیا ہے جو چائنیز پر حملہ ہوا ہے ریسنٹلی تھوڑا دن پہلے اچھا ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کوششیں کر رہا ہے کہ چائنیز کو کوئی سی پیک ٹو میں انویسٹمنٹ کریں لیکن مجھے نہیں لگ رہا چائنیز اب انویسٹمنٹ کریں گے جو سیچویشن سامنے نظر آ رہی ہے چائنیز امبیسیڈر جو ہیں انہوں نے سننے میں آ رہا ہے کہ کل پاکستان کے فورن منسٹر کو روکا ہے اور ان کے بارے میں جو باتیں کی ہیں ان کو کہا ہے کہ بھائی ایسے نہیں چل سکتا جیسے آپ کر رہے ہو ایک چھے مینے کی اندر دو دو حملے ہمارے اوپر ہو رہے ہیں کل ہوا یہ کہ چائنیز نے جب پاکستانی فورن منسٹر بیٹھے ہوئے تھے تو کانفرنس کے اندر تو پاکستان نے کہا کہ ہم سی پیک ٹو میں انویسمنٹس آ رہی ہیں چائنیز نے کہا ایسے نہیں ہو سکتا چائنیز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے جو آپ سیکیورٹی میئرز لے رہے ہیں چائنیز امبیسڈر دو دفعہ بولا اس نے کہا کہ جو عساق ڈار پاکستان کا ڈیپٹی وزیراعظم کہہ رہا ہے میں اس پر رائٹ ٹو ریپلائے کرنا چاہتا ہوں اور سیکیورٹی آف دے چائنیز اس نے کہا چھے مہینوں میں دو دفعہ ہم پر حملے ہو رہے ہیں آج تک چائنیز نے کبھی پاکستان کو ایسے نہیں کہا دیکھیں پاکستان کے فورن منسٹر بھائی فورن منسٹر ہے ایک امبیسڈر اوٹ کے پاکستان کے فورن منسٹر کو سنب کر دے پاکستان کتنا ایک پولچیٹک پوزیشن لے کے بیٹھا ہوگا ہے اب کویسٹن یہ ہے کہ کیا چائنیز کو نہیں پتا تھا بلوچستان میں کس طرح کے حالات ہیں کیا چائنیز کو نہیں پتا کہ خطے کے اندر اور ممالک کی کیا پینیٹریشن ہے تو کیا چائنیز کو اس چیز کا نہیں پتا کہ افغانستان کے اندر ٹی ٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے جو چائنیز پر حملے کرتی ہے وہاں تو آپ جبھیاں ڈالتے ہیں افغانیوں کے ساتھ آپ کو چاہیے ریر ایرث میٹلز چاہیے آپ لیں جا کے چائنیز ہم آپ کو کوئی منع تھوڑی کرتے ہیں لیکن کوسٹن یہ ہے کہ بھائی ہمارے لیے آپ کیوں مسئلہ یہ پیدا کریں کیا بلوچستان کی کنڈیشن جب آپ نے دس سال پہلے انویسمنٹ کی تھی کیا آپ کو بلوچستان کی سیکیورٹی اور سیچیوشن کا نہیں پتا تھا کیا نہیں پتا تھا کہ اس خطے میں نان سٹیٹ ایکٹر کیسے آپریٹ کرتے ہیں دیکھیں جب امریکہ نے حملہ کیا تھا افغانستان پر کیا تھا پاکستان پر تھوڑی کیا تھا ہمیں تو امریکہ نے سارا اس پورے پروسس کے دران وار اگنس ٹیوریزم میں کس تارہ ڈھارہ ڈالر دیئے بس نقصان ہمارا ڈھوڑھ سوڑھ ڈالر کی ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہم اپنی جی ڈی پی میں چیزیں ایڈ نہیں کر سکے ہم بیس سال جو ترقی نہیں کر سکے انڈیا وہ ساری ترقی کرتا رہا ہم تو فسے رہے اس چیز میں نہیں سمجھ رہے آپ اس بات کو بجائے ایسی ہے کہ چائنہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو اب ٹرین ہمارا ایسا ہے سیچوئیشن ایسی ہے کہ we are unable to control so many things all the nations who are investing they will have to understand اب بسیکلی چائنیز کیا سمجھتے ہیں چائنیز یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان جو ہے وہ امریکنز کی وجہ سے سی پیک اور چائنیز انویسٹمنٹ کو کنفیوز کر رہا ہے یہ ان کے آپ سمجھلے دماغ میں ایک چیز ہے وہ یہ مرسوس کرتے ہیں آپ کی اوپنگ سٹیٹمنٹ سے مجھے سمجھ آ گیا کہ آپ کو بڑا دکھ ہے یہ کیا ہو گیا یہ سمجھاتا کیسے ہو گیا تو یہ سمجھاتا ہوا ہے میڈم آپ کو سائیڈ میں رکھ کر ہی ہوا ہے اگر بیچ میں ڈالا ہوتا تو کبھی سمجھاتا ہوتا ہی نہیں اب یہ شو ڈاؤن ہے میں شروع میں بتا دوں آپ کو ایک بوم گرنے والوں آپ کی اوپر مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھارات اور چائرہ کے بیچ میں ایک اچھا ایگریمنٹ ہو گیا ہے کہ ہم جو کریں گے اس ایریا میں وہ ہم دیکھیں گے تم ادھر ساؤت چائینا سی میں جو کرو گے وہ تم دیکھو گے ہم جہاں بھی جو کرنے والے ہیں اس کے لئے چائنا اس میں انٹرفیر نہیں کرے گا اور جو چائنا تائیوان میں ایک ایریا میں کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے ایگریمنٹ ہوا ہے اس لئے انہوں نے گایا تو بھی پیچھے ہٹتا ہوں اب مل کر اپنا اپنا کام کرتے ہیں تو بہت اچھی ایک موو ہے جو آپ نے بولا کہ یہ کتنی دیر تک رہے گا چائنا کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے یہ آپ کو بھی معلوم ہے جب ہم نے دیکھ لیا کہ یہاں ان کے ٹروپس پیچھے ہو گئے ہیں انہوں نے اپنے جو ٹینس لگائے تھے جو اپنا انفرنسٹ سے کھڑا کیا تھا اس کو دیسمنٹل کرنا شروع کر دیا ہے اس کے بعد ہم پیچھے ہٹے ہیں ڈپلومیسی میں کبھی بھی یہ کام نہیں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ہم اگر دو قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں آپ بھی دو قدم پیچھے ہٹیں گے لیکن ہم نے بولا کہ جو ٹرس فیکٹر ہے آپ کے اوپر چائنیز کے اوپر وہ زیرو ہے اور اس لیے پہلے آپ کو ہی ہٹنا پڑے گا اور چائنا مان گیا ہے اس چیز کے لیے لیکن ابھی کیوں پہلے کیوں نہیں پہلے اس لیے نہیں تھا بکوز ان کو لگتا تھا کہ شاید دو جہ چوویس میں موڈی جی دوبارہ نہیں آئیں گے لیکن موڈی جی واپس آگئے ہیں اب ان کو لگتا کہ 5 سال اور ان کو برداشت کرنا پڑے گا اس سے اچھا ہے کہ پیچھے ہٹ جائے دوستو پاکستانیوں کو سنکر ہسی آتی ہے کہاں سے آتے ہیں ایسے لوگ ایسا لگتا ہے یہ لوگ ہمارے گولے کے نہیں ہیں کسی اور گولے سے آئے ہیں کتنے اتجسوی ہیں یہ لوگ آپ سفی ہستے رہیے اور پاکستانی کومیڈی کا مجھا لیتے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھونے دھنیواد